ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من من امتی دخل الجنہ فقالت عائشہ بے ابی فمن کان لہو فرط فقالت ومن کان لہو فرط یا معفقہ قالت فمن لم یکن لہو فرط من امتک قالت فانا فرط امتی لم یسابو بمسلی سبحان اللہ یہ اس لحاظ سے بڑی دل نواز باتا ہے کہ اس میں کموں بیش وہی اسلوب ہے جو سیدنا ابراہیم نے اختیار کیا تھا کیا بچنے کی راہ نکال سکتا ہوں اور کیا بشارت کی تعمیم ہو سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سب ایک بندہ بندہ عاجز اللہ کے سامنے سرف گندہ رہنے والا بندہ وہ ان دونوں پہلوں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ ابراہیم اوہم منیب تھا تو یہ بعض اوقات منفی پہلو سے ہوتا ہے بعض اوقات مصفت پہلو سے ہوتا ہے یعنی ایک بشارت دی گئے آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سب شامل ہو جائے یا یہ اور بڑھ جائے اس میں مصفت آ جائے اور اگر کسی موقع کے اوپر گرفت ہو رہی ہے تو آپ چاہ جائے یعنی ایک سلیمت طبع انسان ہمارے ہاں تو مذہبی لوگوں کے جذبات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں اس کے لیے منتظر بیٹھے ہوتے ہیں کہ اپنے اندر کے کسی آدمی کو ادنا اختلاف پر جہنم بسید کیسے کرنا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کا انبیاء علیہ السلام کے دین کو سمجھنے والوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا وہ تو وہی بات ہے جس کو حضور نے بیان کیا کہ میں تو پیچھے سے پکڑ پکڑ کر تمہیں نکال رہا ہوں تو یہ روایت سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جس شخص کے دو بچے بالک ہونے سے پہلے مر کر اس کے لیے آگے کا عجر بن گئے اللہ تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا وہاں تین بچوں کا ذکر تھا جس کے زیل میں آپ نے فرمایا یہاں پر دو کا ذکر تھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو پوچھا جس شخص کا ایک ہی بچہ مرا ہو یعنی آپ یہ دیکھیں اس کے پر یہ جذبہ کیا ہے کہ اگر ایک بشارت مل رہی ہے تو اس میں کتنی وسط کی جا سکتی ہے بڑی محبت سے انہوں نے پوچھا آپ نے فرمایا ہے وہ کہ خدا کی توفیق سے بہرہ مند ہوئی ہو جس شخص کا ایک بچہ مرا ہو اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے یعنی یہ دیکھیں کہ انہوں نے پیغمبر کی زبان سے اس کو ایک تک کے لیے عائشہ رضی اللہ نے کہا اگر کسی شخص کا ایک بچہ بھی نہ مرا ہو یعنی یہ بالکل وہی چیز ہے جو سیدنا ابراہیم اللہ تعالیٰ نے خراج تحسین پیش کی ہے یہ یاد ہوگا کہ جب قوم لوت پر عذاب کی خبر لے کے فرشتے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر وہاں پچاس راست باز ہوں تو آپ پھر بھی بستی کو تباہ کر دیں گے یعنی پیغمبر خوش نہیں ہے اس کے لیے کہ ایک بستی تباہ کی جا رہی ہے وہ کون لوگ ہیں وہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے سرکشی کر رکھی ہوئے یعنی ہم تو معمولی سے دین کی تابیر میں اختلاف کرنے والوں کو جہنم سے ادھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ ان کو بچانے کی صحیح کر رہے ہیں تو یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اگر دین کی صحیح بصیرت دے تو انسان میں پیدا ہوتا ہے یعنی وہ اندر لاتا ہے وہ اپنے بھائیوں کو پکڑ پکڑ کا اندر لاتا ہے نہ کہ نکالتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی بچہ نہ مرا ہو پھر آپ نے فرمایا پھر میں اپنی امت کا میرے منزل ہوں گا کیونکہ میری وفات کی مصیبت جیسی کسی اور مصیبت سے وہ دوچار نہ ہوئے ہوں گے یعنی گویا پھر پیغمبر کے ساتھ محبت ہم پیغمبر سے محروم ہوئے اس پر ہم نے صبر کیا ہوا ہے فرمایا یہ چیز بھی اگر واقعہ تن اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ چیز مزمر ہے کہ اگر پیغمبر سے ویسی محبت ہے ویسا تعلق خاطر ہے آپ کی محرومی جو اس دنیا میں ہم کو ہے ان کو ہم ایسے ہی محسوس کرتے ہیں اس کے اوپر یعنی خواہش تو یہ ہوتی ہے ہم ان کے ساتھ ہوتے ہم ان کا ساتھ دیتے ہم ان کے پاس بیٹھتے ہم ان کی خدمت کرتے تو ظاہر ہے کہ یہ جذبہ اگر اندر موجود ہے اور محرومی کا یہ احساس بھی ہے تو فرمایا کہ پھر میں میرے من سے ہوں یعنی یہ ہو جائے گا اسی کو آپ ظاہر ہے کہ دوسرے ان لوگوں پر بھی قیاس کر سکتے ہیں ظاہر ہے اس سے بہت نیچے جن کے ساتھ دین کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے تعلق ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی جدائی پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ عجر عطا فرمایا تو اس وجہ سے ان کے لیے تو حضور سے بچھڑنا یا آپ کا الگ ہونا یا آپ کا دنیا سے جانا ایسی چیز تھی جس کو حضور نے یہاں بیان فرمایا لیکن سیدہ نے سوالات کر کے اور حضور نے داد دیا ان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے محضرت ابراہیم کو کہا ہے کہ ابراہیم ہم سے مجادلہ کرنے لگ گیا کہ اچھا اگر چالیس راست باز ہوں اچھا اگر تیس راست باز ہوں اچھا اگر دس راست باز ہوں تو ہم نے کہا ابراہیم اتنے بھی نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ ابراہیم میں دل کی بڑی درد مندی تھی کاش ہم مذہبی لوگوں میں بھی یہ چیز پیدا ہو سکے کہ اگر ہمیں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے کسی کے ساتھ کوئی مختلف رائے رکھتے ہیں تو محبت سے آگے بڑھیں پوچھیں استضلال کریں سمجھانے کی کوشش کریں ملیں بات کریں نہ کہ فتوے لگانا شروع کر دیں ہم تو فتووں سے بھی آگے سب و شکم پر اتر آتے ہیں لیکن جن کو اللہ نے دین کی سچی بصیرت دی ہے وہ اس قوم کے معاملے میں بھی اتنے حساس ہیں کہ جس نے بکرین جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور جس پوری قوم میں ان کے بتیجے لوت کے سوا کوئی بھی نہیں تھا یعنی ایک دو لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا جو صحیح بات سنیں اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا اور وہ بچانے کی صحیح کر رہے ہیں اور یہاں سیدہ کیا کر رہی ہے یعنی یہ نہیں کہ وہ باقیوں کے معاملے میں حساس ہی نہ ہو ایک پر آگئی ہیں اور پر کہا کہ کوئی بھی نہ ہو تو تاکہ بشارت میں عموم ہو جائے بشارت آگے یہ اسی زیل کی ایک روایت تھی اس میں چونکہ یہ بڑا دل نواز پہلو ہے کہ ایک سچا مومن دین سے محبت کرنے والا یعنی میرے لیے اگر اس وقت ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں ان میں اہل تشیب بھی ہوں گے ان میں ہنفی بھی ہوں گے شافعی بھی ہوں گے محبت کی بھی ہوں گے ان میں سے بہت سو سے امیہ اختلاف بھی ہو لیکن وہ سب حضور سے نسبت رکھتے ہیں اور وہ رکھتے ہیں تو پھر وہ سب بھائی ہیں ان کے ساتھ بات کرنی ہے ان کی کوئی غلطی ہے تو توجہ دلانی ہے تو محبت کی زبان بولنا یہ کاش مذہبی لوگ بھی سیکھ لیں وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين